موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا اتحاد نیوز میں خیر و مقدم میں ہوں شکیل جو لے کر آیا ہوں آج کے اہم خبریں آج کے ہیڈلائنز جامیہ مسجد میں ہندو کاریا کرتاؤں دوارہ پوجا کرنے کے اعلان کے بعد کرناٹک میں الٹ زاری ہجاب پہننے پر چھ چھاترہی نلمبیت بارہ واپس بھیجے گئے آنے والے چار دنوں تک زوروں کی بارش کے امکانات کرناٹک میں ادھکاری ہائی الٹ پر ہیں کیونکہ ہندو سنگٹنوں کے کچھ کاریا کرتاؤں نے کہا کہ وہ چار جون کو منڈیا جلے کے اتحاسک شہر شری رنگپٹنا میں جامیہ مسجد میں پرویش کریں گے اور وہاں پوجا کریں گے گیانواپی مسجد کی ترچ پر مسجد کا سروے کرانے کی مانگ کو لے کر ہندو سنگٹنوں نے بھی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر اور ویبین کاریا کرموں میں شری رنگپٹنا چلو کاریا کرم میں بھاگ لینے کیلئے فون کیا ہے ستروں نے کہا کہ ادھکاری سرکار کے نردیشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسجد میں پرویش کرنے اور وہاں پوجا کرنے کی کوشش کرنے والے بھکتوں کو کیسے سنبھالا جائے جلہ پراشاشن نے جامیہ مسجد اور اس کے آس پاس سرکشہ کڑی کر دی ہے وہ تین جون سے نشیدہ دنیا لاغو کرنے اور اسے چار جون تک بڑھانے پر بھی ویچار کر رہے ہیں ویشو ہندو پریشت اور بجرنگ دل کے نیتا جو شری رنگپٹنا چلو آندولان میں سب سے آگے ہیں نے کہا ہے کہ چونکہ جلہ ادھکاریوں نے ان کے انوروت کا جواب نہیں دیا ہے وہ اپنی یوجنا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جامیہ مسجد کے ادھکاریوں نے پہلے ہی آشنگ کا وقت کی ہے اور سرکار سے اس کی رکشہ کرنے کی اپیل کی ہے سترہ سو شیاسی سے ستہ سی میں ٹیپو سلطان دوارہ نیرمیت جامیہ مسجد کو مسجد اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے اور یشری رنگپٹنا کیلے کے اندر ستھیت ہے مسجد میں تین شیلا لے کھائیں جن میں پیغمبر محمد کے نو ناموں کا اولے کھائیں نریندر موڈی ویچار منچ سنگٹن جس نے مسجد کے سرویکشن کے لیے ادھکاریوں کو پرستوط کیا تھا نے کہا کہ ان کا درد ویشوا سے کی جامیہ مسجد ایک حنمان مندر کو گرا کر بنائی گئی تھی کرناٹا کے دکشن کنڈ جلے میں ادھکاریوں نے کئی چیتاونیوں کے باوجود ہجاب پہنے کے آروپ میں گروار کو چھے چھاتروں کو نیلمبیت کر دیا ایک آنے ادھارن میں بارہ چھاتروں کو ککشاؤں میں بھاگ لینے کے دوران بار بار ہجاب دشا نردیشوں کا اولنگن کرنے کے لیے اپنگڑی گورنمنٹ پری یونیورسٹی کالیج کے چھے چھاتروں کو نیلمبیت کر دیا گیا ہے کالیج کے پراشر نے کالیج ویہکیا تاؤں کے ساتھ بیٹک کرنے کے بعد چھاتروں کو نیلمبیت کرنے کا نیرنے لیا چھے چھاتروں کو سرکاری آدیش اور ککشاؤں میں ہجاب پہننے پر روک لگانے والے ہائی کورٹ کے فیصلے کی جانکری دی گئی حالانکہ ہمپن کٹے کے پاس منگلور یونیورسٹی کالیج کے ادھیکاری ہجاب پہن کر چھاتروں کو واپس بھیج رہے ہیں گروار کو ہجاب پہن کر آئی سولہ چھاتروں نے مانگ کی کہ انہیں ککشاؤں میں جانی کے انمتی دی جانی چاہیے کالیج کے پراشار نے ککشاؤں میں ان کے پرویش سے انکار کر دیا اور انہیں واپس بھیج دیا سنڈیکیٹ کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا چھاتر جلا یکت کے کاریالے بھی گئے تھے اور ہجاب پہن کر ککشاؤں میں نہیں جانے دینے کی شکایت کی تھی ڈی سی نے انہیں سرکار کے نیوموں اور کورٹ کے آدیش کا پالن کرنے کی سلاہ دی تھی حالانکہ چھاتر نہیں مانے اور گروار کو ہجاب پہن کر کالیج پہنچے اوڑپی پری یونیورسیٹی گورنمنٹ گرلز کالیج کی چھ چھاترہوں دوارہ شروع کیا گیا ہجاب ویوہد راج میں انتر راستی اصطر پر سرکھیاں بٹو رہا تھا اس ماملے کی سنوائی کے لیے گھٹیت اوچ نیالے کی ویشیش پیٹ نے ککشاؤں میں ہجاب سعیت کسی بھی دھارمیک پرتی کو پہننے کے خلاف فیصلہ سنایا عدالت نے سکولوں میں ہجاب پہننے کے انمتی مانگنے والے چھاتروں دوارہ دائر یا چکا کو بھی کھاریج کر دیا تھا پتہ چلا ہے کہ آنے والے چار دنوں تک جوروں کی بارش کے امکانات نظر آ رہے ہیں بینگلور اور سمندری کنار اوپر ایلو الٹ جاری کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بینگلور شہر بینگلور دیہات سمندری کنارے اور جنوبی کرناٹک شمالی کرناٹک اور اوڑپی میں جوروں کی بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں محسور، منڈیا، چامراج نگر، جلوں میں اور جنوبی کرناٹک میں بہت جوروں کی بارش ہونے کی گنجائش ہے حاسن، شموگا، رامنگر، کڑوگو اور چک منگلور میں بھی جوروں کی بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں اطلاع دی گئی ہے کہ بہت ساری جلوں میں جمعہ اور شہنیچر کے روز بینگلور میں بجلی اور بادلوں کے گرجنے کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے کل یعنی جمعیرات کے روز بیلگام میں صبح سے دھوپ سے لوگ پریشان تھے لیکن اچانک شام تین بجے سے لے کر ہواوں کے ساتھ جوروں کی بارش ہوئی اور لوگوں میں بھاگ دور شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف پانی پانی نظر آنے لگا بیلگام سمارٹ سٹی ہونے کے باوجود گٹاروں میں پانی کے تعلق سے ابھی تک دپارٹمنٹ کے طرف سے کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا گیا دیکھا گیا ہے کہ اس سال تین سے چار بار بارش ہوئی اور ہر وقت پانی گٹاروں سے اور فلو ہوتے ہوئے نظر آئے دیکھتے رہیے اتیاد نیوز ززاک اللہ خیر موسیقی